تو ہلے دستوں میں بہت سارے ریکویش کے بعد بہت سارے لوگ لازٹ میں لائیو کیا تھا بہت سارے لوگ بول رہتے ہیں کہ سیٹلے ٹینک کے پر یلو بیلی جو سیٹلے ٹینک کے پر آپ ویڈیو بنائیے تو بہت دن لیلے کے بعد اب میں ویڈیو بنانا جا رہا ہوں آپ کو شیئر کروں گا سارے ٹینک کے میرے ابھی فیشیز کس طرح ہے اور کس سیٹویشن میں ہے اور ٹٹل جو بھی سیٹلے ٹینک تھا وہ بھی کس طرح ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ میرے پاس سیٹلے ٹینک سی مرے ٹینک سی کو یہ ہے اسے پانچ میں نے پاہنا چاہئے بلایا تھا بابی ہیں ٹٹل پانچ میں نے پاہنا چاہیے Medien کے پاس ہیے اسے ترائند جتنے بھی فیشے ہیں سارے فیشے کو ملا کر مجھے بارہ ہزار روپیس کا پڑا تھا ہائیڈنگ پلیسز اور جتنے بھی ہاں پر سٹینڈ ہے کیاپ ہو اور فیشے سب کے اندر میں ملا کر بارہ دار پڑا تھا اور اس میں میں نے ٹوٹل فیشے رکھے ہیں کانویک سیٹلیٹس مونو اینجل فیش اور ساتھ میں ایک پلی کو فیش بھی ہے یہ سب جو ہے فیشے بہت پر پیس فلی رہتے ہیں میں نے ان کے اندر جو ہے دو میں اس کے اندر فیلٹر ڈالا ہوا ہے کیونکہ پانی کا لوٹ جو ہے بہت زیادہ بائیو لوٹتا ہے فیشے تھوڑے زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کے اندر چھوڑا بائیو لوٹ ہو رہا تھا تو میں نے دو فیلٹر ایٹ کر دیا ابھی کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں فیلٹر میں میں نے یہاں پر سیرمک کی رنگی بھی اس کی یوز کیا ہے بائیو بولز بھی یوز کیا اور آکیویٹ کاربن بھی یوز کیا ہے تاکہ پانی جو ہے ہمیشہ کلین رہے کیونکہ پانی کا کلین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے فیشے کے لیے اگر پانی کلین رہے گا آپ کی فیشے بھی ہیلتی اور ہیپی رہیں گے اور زیادہ لائف تک جی سکتی ہے اس لئے میں نے پانی کا فیلٹرشن کا بھی خاص خیال رکھا ہے بہت اچھے سے میں پانی جو ہے یہ کلین کرتا ہے اور لائٹنگ میں جو ہے میں نارمل جو ہے لائٹی لائٹ یوز کر رہا ہوں پہلے والا میں نے � ہیٹ لائٹ ڈالا تھا جو چھس روپے ملتا ہے جو دو فیٹ کا ہوتا ہے لیکن اس کے میرے بریٹنے زیادہ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو چینج کر دیا ابھی دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپلی سیٹ اپ تو میں اس میں جو چھبیس ٹیمپریچر رکھتا ہوں ٹوٹیسی ٹیمپریچر ہمیشہ رکھتا ہوں جس کی وجہ سے ابھی تک مجھے کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی اور ہمیشہ جو ہے میرا فیلٹر ہیٹر جو ہے آن رہتا ہے اور میں فیلٹر کو چوبیس گ ہمیشہ رن کرتا ہوں لیکن جب پانی فیڈنگ کرتا ہوں تو اسی ٹیم میں صرف اس کو آف کرتا ہوں فیڈنگ کے علاوہ باقی ٹیم میں آن رکھتا ہوں جب فیڈنگ کرتا ہوں تو پانی دس منٹ کے لئے آف کر دیتا ہوں اور میں نے اس میں ہیڈنگ پلیس بھی آیا ہے تاکہ فیشز کو کوئی دکت نہ ہو فیشز ایک دوسرے میں لڑائی نہ ہو اس لئے میں نے چھے ہیڈنگ پلیس رکھے ہیں اور لائٹنگ کی بات کرے تو لائٹنگ جو ہے میں نے اس میں ڈیل کیا پڑا ہوا ہے پرانا کیاب ابھی میں بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے لاشٹین میں نے بنایا تھا تو بہت سارے لوگ ڈیسو پائنٹ ہو گئے تھے اس کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ بھئی اچھا نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے نیاٹ جو ہے ٹینک بنا لیا ابھی دیکھیں ساڑھے دس بھی ہو چکے ہیں میں لائف سیشن جو ابھی میرا لائف ویڈیو کیا تھا کل والا وہ ختم کرنے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو نراشانہ ہو کیونکہ بہت بہت سارے لوگ اس کے اوپر ڈیمینڈ کر رہے تھے کہ ویڈیو بناو اور ساتھ میں دیکھی ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی سینگل فیش کے بارے میں کیا ہوا دیکھیں سینگل فیش ابھی ابھی یہاں پر دے سکتے ہیں بہت ہیپیلی ہے اور بہت ہیلتھی بھی ہے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے ان فیش کے ساتھ کیونکہ بہت میری فیوریٹ فیش سے میں نے اس کو بہت دھون کر لائیا تھا کیونکہ 600 روپیز پیر سنگل میں ملتا ہے 12200 روپے کا پیر ہے تو میں میں نے اس کو لاکر ڈالا جب سے میں نے لاکر ڈالا ابھی تک کوئی دکھت نہیں ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی فیشز کو ہٹ کر سکتی ہے اٹیک کر سکتی ہے تو ابھی تک میں نے ایسا کوئی سیٹویشن نہیں دیکھا کوئی اٹیک کرنے کا اگر اس طرح کوئی بہیوئر چھے دیکھوں گا تو میں اس کو دوسری ٹینک پر شفٹ کر دوں گا یا کچھ جوگار کرتا ہوں دیکھیں میں اس کی پر ہائیڈنگ پلیس بھی الیکس ڈال دیا ہے تاکہ پی ویسی پر بنا کر ان کو کوئی دکھت نہ ہو کیونکہ سٹلیٹ ٹینس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہائیڈنگ پلیس زیاد ڈالیں ہائیڈنگ پلیس زیاد ڈالیں گے تو یہ ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے تھوڑے لوگ تھوڑے ہائیڈنگ پلیس لاکر ڈالتے ہیں اور فیشز کو بھر دیتے ہیں جس کے وجہ سے یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اگر آپ ان کو پر آپ پر ہائیڈنگ پلیس دیں گے تو یہ دوسروں کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی اور ساتھ میں دیکھیں مورانجل فیش اور مرانجل فیش بھی بہت ایکٹیو ہے بہت اچھی ہے ابھی تک کچھ دکت نہیں بھی ہے لیکن ابھی یہ تھوڑے فیشز حالانکہ زیادہ ہیں اس کے اندر تھوڑا چینج کرنا ضروری ہے بہت جلدی میں اس کو چینج کروں لیکن ون بائی ون کر سکتا ہوں میرے پاس اتنے سارے ٹینک سے تو کس کس کے اوپر دھیان دوں یہ ایک ٹینک ہو تو سب کے اوپر دھیان دے سکتا ہوں میرے پاس باہر جو ہے ابھی یہ روم میں سٹلٹ ٹینک پڑا ہوا ہے حال میں جو ہے جیسا میں نے ریسنٹلی اپلوٹ کیا تھا گولڈ فیش ہے شارس ہے مولیس ہے ٹٹل بھی ہے اور جو ٹٹل کا ابھی میں اپڈیٹ دونوں سے پہلے میں آپ کو باتا دوں گا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سارے فیشز تھے تو سارے فیشز ابھی لائیو ہیں پانچ مہینے تک ہو چکا ہے ابھی کوئی دکت کی بات نہیں کوئی سئی کوئی پرولم نہیں ہے تو ابھی دیکھیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹٹل ٹینک بہت سارے لوگ ریکویشٹ کر رہے تھے کہ بھائی پانچ مہینے ہو گیا ابھی تک آپ نے یلو بیلی سٹلٹل پر ویڈیو نہیں بنائے تو دیکھیں یہاں پر اس کا اپڈیٹ دے رہا ہوں یہ بھی ٹٹل ابھی بھی یہاں پر ہے ایکٹیو ہے ابھی تک کوئی دکت نہیں ہوئے ان کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ باسکنگ میں بھی بیٹے رہتے ہیں زیادہ ٹیم یہ اپنا باسکنگ گیرے میں سپینڈ کرتے ہیں پانی جو میں نے کم ہی رکھا ہے کیونکہ پانی زیادہ رکھیں گے تب ہی پرولم ہوتی ہے تو میں نے کم رکھا ہوا ہے اور ان کے پلینگ کے لیے ایک بریش ٹیپ بھی میں نے اس کے رکھا ہوا ہے پیبلز بھی ہے اور مہینے میں ایک بار جو میں پانی پورا کلین کرتا ہوں ہفتے میں دو بار جو ہے فارٹی پرسنٹ پانی کلین کرتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی دکت نہیں ہوتی اور فیلٹر میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ ابھی چٹل چھوٹے ہیں فیلٹر کی ضرورت نہیں جب بڑے ہوتے ہیں تب ہی ڈالنا ہے تو میں نے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یوی بی لیٹ کے لیے سی ایفل بلپی یوز کیا تھا اور ہیٹنگ لیم کے لیے تو ریسنٹلی یہ پرانا والا ایڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں تو ہیٹنگ لیم کے لیے میرے لیفٹ ہینڈ میں ہے سوری میرے لیفٹ ہینڈ میں جو ہے وہ ہیٹنگ لیمپ ہے جو فریش کے اندر استعمال ہوتا ہے 15 ویٹس کا اس کو میں نے یوز کیا ہے اور یوی بی لیٹ کے لیے میں نے سی ایفل 15 ویٹس کا 70 ویٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو آف کر کے دکھاتا ہوں کس طرح آف کرنے کے بعد لگتا ہے یہ ٹرٹل ٹینگ دیکھیں ابھی میں نے لیٹ آف کیا ہوئے تو تھوڑا پانی گندہ لگ رہا ہے پانی گندہ ہونے کی وجہ اس طرح ہے تو یہ بہت جلدی ٹرٹل کا ہی پرابلم ہوتا ہے کہ پانی بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر پی بھی کرتے ہیں جس کے وجہ سے پانی بہت جلدی گندہ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ فیشیس کو رکھنے کی سوچ رہے ہیں ٹرٹل ٹینگ کے اندر تو بیٹر ہے کہ آپ کوئی بھی فیشیس کو مت رکھیں تو دیکھیں ابھی میں دکھاتا ہوں اوپن کر کے یہ اوپر والا ایریا جو لائٹنگ کی سارا میں نے لگایا ہے ہیٹنگ لائم پر لگایا ہے برابر جو ہے باسکین گر کے اوپر پڑا ہوائے اور یویوی بھی لائٹ کے حساس ریپلیسمنٹ کے لئے میں نے چیفل بھول پو حالانکہ چیفل بھول پو اس کے لئے صحیح نہیں ہے میں ٹیمپروری کے لئے استعمال کر رہا ہوں اگر آپ راتنا چاہتے ہیں تو یویویویویویویویویٹ ضرور خریدیں کیونکہ دونوں ٹائنگ میرے پاس ہیں ابھی بھی بہت اچھے ہیں ہیپی بھی ہیں اور کچھ دکت بھی نہیں ہے سارے فیشیس اور سارے ٹیٹرز میرے پاس ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہتحل پر فلو ہوگا آپ کی ریکویسٹ کے بعد میں نے ویڈیو بنایا ہے حالانکہ تو چلے پھر بھی آپ کے لئے کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک زور کر دینا شیئر کر دینا بہت سارے ویڈیوز کے پر اور آگے آتے رہیں گے تو اس ویڈیوے کے ساتھ چلتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپ کی ساتھ ملیں گے جب تک کے لئے بابا خدافیص اسرے کال گوڈ بائی